موسیقی 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 شہریوں کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے کھلی کچھہری کے ناکات کا مقصد امام کے مسائل ایک ہی چھت کے نیچے سننا اور فوری حل کرنا ہے چوتری محمد اکمل جہانیہ حکومت پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر خانے وال عمر اکتہار شیرازی کی ہدایت پر تحصیل کمپلیکس کے سب دازار میں عوامی خدمت کھلی کچھہری کا اناکات کیا گیا سائلین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے قسیت داد میں سائل اپنے پر مسائل لے کر آئے عوامی خدمت کھلی کچھہری کی مانیٹرنگ اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ چودری محمد اکمل نے کی اس موقع پر نائب تحصیل در جہانیہ حاجی محمد اکمل اسسٹنٹ لینڈ ریکارڈ آفیسر مدر سلطھان اور ان کے ماتحد ریوینیو عملہ دو بجے تک ایک چھت کے نیچے موجود رہے اس دوران دروستگی ریکارڈ فرد کا اجراء انتقالات کا اجراء ریجسٹری انکم سرٹیفیکیٹ معاینہ ریکارڈ و مسائل کا فوری اجراء اور ریوینیو کے مطالق دیگر اہم ملک ماد کے بارے میں بروقت سہولیات راہم کی گئیں اس دوران خود اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ چودری محمد اکمل نے درجل و کلائنٹس کے مسائل سنے اور خصوصاً بزرگوں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں فوری قانون کے مطابق حل کرنے کی ہدایت کی انہوں نے ڈومی سائل برانچ کو ہدایت کی کہ جو بھی سائل ڈومی سائل کے لیے آئے سائل کو آج ہی پہلی فہرست میں ڈومی سائل کا اجراء کریں مزید انہوں نے کہا کہ شہریر کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے عوامی خدمت کلی کے چہرے میں بروقت سہولت ملنے پر شہریر نے ڈیٹی کمیشنر خانوال اور ایسسٹن کمیشنر جہانیہ چودری محمد اکمل کے عوام دوست اقدام کو سراہا اس موقع پر مہر محمد زفر نسیم الحسن محمد مشتاق تاہر مسعود اللہ دیتہ کھنڈ خاجی زفر اکبال مزمل اکبال مونیر احمد محمد راشد علی محمد اکبال اور کسی اعتداد نسائلین شریک ہوئے صدر ڈویزن میں ماہ نومبر میں اشتہاری آدھی اور عدالتی مفروران کے خلاف پر برپور کریک ڈاؤن کیا گیا صدر ڈویزن کے مطلب تھانجات میں ایک ہزار چارسو ستاون ملزمان گرفتار کیا گئے ڈکے تی کارل جیسی زنگین مقدمات میں مطلوب چالیس اشتہاری ملزمان گرفتار کیا گئے دیگر مقدمات میں مطلوب ایک سو تریسٹھ اشتہاری ملزمان گرفتار کیا گئے آدھی اور سابقہ ریکارڈ جافتہ چار سو اٹھاون ملزمان کو گرفتار کیا گیا سالسو چینوی عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا ہے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام طلب و سائل برو ایک کارڈ نائے جا رہے ہیں ایس پی صدر ڈی آئی جو آپریشنز افصال احمد کوسر کی ہدایت پر کریکٹر انچاری لاکھوں روپے مالیت کی آئیس برامت گلشن اقبال پولیس کی کارروائی منشط ملوشک خلاف انٹیلیجنس بیسٹ کارروائیاں جاری تعلیمی اداروں ہوسٹلز باس اڈا جات کے ادگید منشط پروفت کرنے والا ملزم نور پتھان گرفتار ملزم نور الحق پتھان پشاور سے منشط لاہور کے مجھے بلاکم میں پروف کرتا تھا ملزم نور پتھان نے آن لائن منشط کے آرڈر سپلائی کرنے کا بھی اتشاف کیا ہے منشط فروش نور پتھان کے قبضہ سے ایک کلوگرام سے زائد آئیس برامت ڈکٹر امارہ شرازی مقادمہ درج مزید تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈکٹر امارہ شرازی کی ایس ایچو افزار روف اور پولیس ٹیم کو شاباش خبر شامل کرتے ہیں اورکزئی سے خان زمان اورکزئی کی رپورٹ کے مطابق زلہ اورکزئی صحافی پر ایم این اے کے مسلح گارڈ کے تشدد کے خلاف ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ کے زیرہ تمام ہنگو پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ تحریک انصاف کے ایم این اے کے ہے خلاف شدید ناربازی اور صحافی کو تحافظ کی براہمی کا مطالبہ کیا تفصیلات کے مطابق قبائلی زلہ اورکزئی کے سینئر صحافی ایسار الحق پر تحریک انصاف کے ایم این اے ندیم خیال کے مسلح گارڈ کے تشدد کے خلاف اورکزئی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں اورکزئی پریس کلپ اور اورکزئی یونین کے صحافیوں نے شرکت کی صحافیوں نے پلیکارز اٹھائے ہوئے تھے ایم این اے ندیم خیال کے خلاف شدید ناربازی کی مشاہرے سے ٹرائبل یونین اوف جنرلسٹ کے چیرمین قاضی فضلاللہ نے کہا کہ چند روز قبل پی ٹی آئی کے ازادی مارس کی کافریس کے موقع پر پی ٹی آئی کے میں نے ندیم خیال کے مسلح گارڈ نے صحافی ایسار الحق پر سرعام تشدد کیا جس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں قاضی فضلاللہ نے کہا کہ صحافی ایسار الحق کی جان کو خطرات لاحق ہے اور ڈی پیو زلہ ہنگو جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں نے آئی جی پولیس خیبر فکتن پاس سے ڈی پیو ہنگو کی جانب داری کی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ایمین ایسار حق خیال سے صحافی ایسار الحق کو تحافظ کی زمانت لی جائے قاری فضلاللہ نے مزید کہا کہ سیاسی گنڈاگردی کی صورت برداشت نہیں کریں گے اور فیڈرل یونین آف جنرلسٹ اور صحافیوں کی بین علی قوامی تنظیموں سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اگر ایسار الحق کو تحافظ رہم نہ کیا گیا تو ایمین ای ندیم خیال کو لگام نہیں ڈالا گیا تو ٹی یو جے پانچ دسمبر کو پشاور کے صحافیوں سے مل کر پالہ حکام کے بفاتر کے سامنے احتجاج مظاہرہ کریں گے مظاہرے میں اورکزئی پریس کلپ کے صدر شہید اورکزئی بارڈا پریس کلپ کے نائب صدر جانزیب افریدی خادم خان افریدی لنڈی کوتل پریس کلپ کے ابوزار افریدی لنڈی کوتل پریس کلپ کے ابوزار افریدی کے علاوہ اورکزئی پریس کلپ کے صحافیوں نے کسی اعتداد میں شرکت کی مانجی پور سے خبر شامل کرتے ہیں سچو محمد صلی اللہ رہیسانی کی گزشتہ شب دبنگ کا روائی سہید میڈیکل سٹور سے رنگے ہاتھوں چور اسگر علی والدباغ علی سے سرمستانی گرفتار پر لیا گیا پنہور سنہوی ایسے چو محمد صلی اللہ رہیسانی نے مانجی پور پریس کلپ کے صحافے سے بہت چیم کرتے ہوئے کہا کہ مجرم کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بڑھ سکتا جرائم اور جرائم پیش افراد کی نقل و حمل پر کڑی نظر ہے ڈی آئی جی نصیر آباد ڈی پیو سخبت پور کی خصوصی ہدایت پر گشت کے دورانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اپنی ماتحد پولیس چوکے کے انچار صحابان کو بھی گشت کا پبند کر دیا گیا ہے اور ان کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علاقے میں امن ایمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی خاطر اور سیاسی سماجی شخصیات قبائلی مطابرین اور صحافی برادری کا خصوصی دعوان چاہیے اگر انہیں علاقے میں کہیں بھی کوئی متشبہ چیز یا مشکوک شخص نظر آئے تو پوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں پولیس کے جوان دن رات علاقے میں امن ایمان کے قیام کے لیے سرگر میں عمل نظر آتے ہیں